اسلام علیکم بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان تو جانتے ہیں آج کی اہم خبر طالبات کے لیے خوش خبری شفقد محمود نے سارا مسئلہ حل ہی کر دیا لیکن طالبات تھوڑے انتظار بھی ہیں کہ ریزلٹ کب آئے گا اور اپنے نمبرز کو کیسے چک کریں گے اور کب دیکھ سکیں گے بڑی خبر سامنی آگئی ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ ریزلٹ کس تاریخ کو آ رہا ہے دسویں اور باروی جماعت کے تمام طلبہ کو اگلی کلاس میں بٹھایا گیا ہے لیکن طالبات تھوڑے انتظار میں ہیں کہ ریزلٹ کب آناؤنسمنٹ کیا جائے گا اور کس تاریخ کو آناؤنسمنٹ کیا جائے گا طالبات کے لیے بڑی خوش خبری سامنی آگئی ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کس تاریخ کو ریزلٹ آ رہا ہے لیکن اس سے پہلی اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس تاکی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ایزیلی پون سکے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ انٹر میڈیم کے امتحانات کی تاریخ کا اعلان کس تاریخ کو کیا گیا ہے بورٹ حکام نے پیپر مارکنگ کرنے والے استاذہ کو ڈیڈ لائن سوم دی ہے تعلیمی بورٹ تیخ سبتمبر کو انٹر میڈیم کے امتحانات کا اعلان کریں گے جس کے بعد بچری اپنے امتحانات ریزلٹ کو چک کر سکیں گے تعلیمی پنجاب بورٹ نے بڑا اور اہم اجلاس کیا جس میں یہی فیصلہ سامنی آئے کہ تیس سبتمبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا جس کے بعد بچے اپنے ریزلٹ کو دیکھ سکیں گے لیکن بچے پاس تو ہو جائیں گے لیکن بچے اپنے نمبر کو چک کر سکیں گے کہ کن بچوں کے نمبر زیادہ ہیں اور کن کے کم ہیں میٹرک کے انتحانات کے نتائج کا اعلان بھی شیڈول کے مطابق منظوری دے دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ شیڈول کے مطابق ان کا بھی ریزلٹ اناؤنسمنٹ کیا جائے گا تعلیمی بورٹ میٹرک امتحانات کے نتائج کا اعلان سولہ اکتوبر کو کیا جائے گا یعنی کہ سولہ اکتوبر کو ان کا ریزلٹ آ جائے گا اور بچے اپنے ریزلٹ کو چک کر سکیں گے ان بچوں کو بھی پاس کر دیا جائے گا اور بچوں کو اگلی کلاس میں بٹھایا جائے گا تمام طالبات کے لیے خوشخبری تو ہے کہ تمام سٹوڈنٹس اگلی کلاس میں چلے جائیں گے کرونا وارث کے پیش نظر یہ بڑا اور اہم فیصلہ کیا گیا تھا لیکن وہ طالبات جو اچھے نمبر لیتے ہیں جو ٹوپن ہیں وہ تھوڑے پرشان ہیں کہ پتہ نہیں ان کے نمبر کتنے آئیں گے یا کم ہیں یا زیادہ ہوں گے وہ تھوڑے پرشان ہیں اس لیے ان سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ پرشان نہ ہو انشاءاللہ ان کے بھی بہت اچھے نمبر آئیں گے لیکن آج کی بڑی اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے شفقت محمود کا بڑا اور اہم فیصلہ جو کہ بتایا گیا تھا کہ اگلی کلاس میں تمام طالبات کو بٹھایا جائے گا تاکہ تمام طالبات اپنی تعلیم کو دوبارہ سے جاری رکھ سکیں آج کی بڑی اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جاننے کے لیے ہر خبر ہماری چینل کو دیکھتے رہیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کومنٹ سیکشن کا سہارا لے کر اپنی قیمتی رائے کا ضروری ظہار کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال کیجئے ہمیں اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ